السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بڑی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جولائی میں خدشہ ہے سلاب کا کن کن پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جولائی کے دوران جو ہے وہ موسلہ دار بارشے ہوں گی ریپورٹ سامنے آگئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کراچی سے متعلق بھی بتائیں گے کہ کراچی میں جو ہے وہ جان لیوہ گرمی کا زور جو ہے وہ جاری ہے ہیٹ ویپ سے جو ہے وہ کئی افراد جانباہک ہو چکے ہیں تو ساری صورتحال سے آپ کو باقبر رکھیں گے کراچی میں بادل کب جم کے برسیں گے موسم میں کب تبدیلی آئے گی سب سے پہلے تو آپ کو آغاز میں بتاتے ہیں کہ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے جولائی کے مہینے کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں متوقع موسلہ دار بارشوں کی اور شدت اور ممکنہ اس کے اثرات کے حوالے سے جو ہے وہ جامعہ ریپورٹ بنائی ہے اور میک میں مصمیات کی جو پیش گئی ہے اس کے مطابق پنجاب میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کی جولائی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں پنجاب میں لاہور سرگودہ فیصل آباد گجرانوالا کے ازلا جبکہ اسلامباد میں پندرہ سا پچاس میلی میٹر بارش جو ہے وہ ہوگی جبکہ چوتھے ہفتے کے دوران راول پنڈی اسلامباد لاہور سرگودہ اور گجرانوالا فیصل آباد رویجن شدید بارشیں جو ہیں یہاں پر متوقع ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیجی خان میں پہاڑوں سے اکھٹے ہو کر آنے والا جو پانی ہے اس کے باعث فیصل آباد رویجن ساہیوال ملدان اور باہولپور میں بوسرہ دھار بارشوں کے باعث سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور سندھ کے اگر ہم بات کریں اسلام میرپور خاص کراچی حضر آباد نواب شاہ لڑگانہ اور سکھر میں جولائی کے مہینے میں تیس سے پینٹس میلی میٹر بارش ہوگی جبکہ جولائی کے دوسرے اور چوتھے ہفتے میں شدید بارشیں جو ہیں متوقع ہیں جبکہ جولائی کے چوتھے ہفتے میں گلگت بلدیسان کے صلح سور اور حضار جمع کشمیر کے مختلف مقامات پر موسرہ دھار بارشوں ہوں گی اور جس کے باعث ندی نالوں میں صلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے بارشوں کی شدت اور ندی نالوں میں صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بات کریں گے خیبر پختوخہ کی تو خیبر پختوخہ میں مردان مالا کنڈ اور ہزارہ ڈویزن کے مختلف مقامات پر جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہلکی بارشیں جبکہ چوتھے ہفتے کے دوران موسرہ دھار بارشیں جو ہیں متوقع ہیں تو اس ریپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ یعنی کہ جو موسرہ دھار بارشیں ہوں گے اور صلاب کا جو بڑا خطرہ ہوگا وہ جولائی کے آخری ہفتے میں ہوگا یعنی پندرہ سے بیس جولائی کے بعد جو صورتحال ہوگی پہلے آغاز میں بارشوں کا صلصہ چلے گا لیکن بیس جولائی کے بعد صلابی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور تریائے چناب ہے اور جہلوم ہے اور باقی جو تریائے ہیں راوی ہے تو مطبع اس وقت جو صورتحال ہے جو یہ ہے کہ جیلوم نے پہلے جو ہے وہ تو پیانی آئی ہے اور پیانی سے کسانوں کی کھڑی بسنے بھی متاثر ہوئی تھی بہرحال اب جو صورتحال پر بات کریں گے کراچی کی جو کراچی کے صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے کراچی میں جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے گرمی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے اور جو گرمی کی جو شدت ہے اس کے پاس گرمی سے لوگ انتقال کر رہے ہیں یعنی لوگ گرمی جو ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور متاثرہ افراد چالیس سے پنتالیس مریض جو ہیں وہ لائے گئے ہیں اسپتالوں میں انتقال کرنے والوں میں مریضوں میں پانی کی جو شدید کمی جو ہے وہ ہو گئی تھی اور تحیر ویب ان کو لگی جس سے آٹھ مریض جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں آٹھ افراد جو ہیں وہ جانباک ہوئے ہیں اسپتال کراچی کے جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتقال کرنے والے مریض جو ہیں وہ ان میں پانی کی شدید کمی تھی دوسری جانب اگر محکمہ موسمیات کی ہم بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کراچی مزید دو روز تک شدید گرمی کے پیش ہوئی جو ہے وہ کی گئی ہے اور شدید گرمی کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو دوب میں باہر نکل نہ نکلنے اور پانی کے زیادہ زیادہ سمار اور ہلکے رنگ کے دھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی ہدایت جو ہے وہ کی ہے مسلسل دوسرے روز بھی جو سخت گرمی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور دن میں سمندری ہوایں بند رہنے کے باعث شدید گرمی سے بے حال ہو چکے ہیں اور ریسکیو ذرائع جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی نشے کے عادی جو افراد تھے وہ سات افراد کی لاشیں جو ہیں وہ میری دو رشتہ دو دن میں کراچی میں نشے کے عادی ستنہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے کیونکہ دیکھیں سخت گرمی کا موسم ہے اور ایسے میں جو نشے کے عادی افراد ہیں وہ ان کے لیے یہ گرمی جو ہے وہ بہت تکلیش دے ہوتی ہے اور ان کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے سیاشی میں اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو بیالیس لگلی پر جو ہے وہ سے زائد محسوس جو ہے وہ کیا گیا ہے درجہ حرارت جبکہ پھر تالیس سینٹی گریر تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ایسا شہر کے مفتد کے علاقوں میں شدید گرمی کے دوران پانی کی سپلائی بھی مرتل رہی تھی جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو شدید گرمی ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کریں کیونکہ یہ جو گرمی ہے یہ جو ہیٹ ویو ہے یہ اگر لگ جائے تو پھر پوری طور پر آپ اسپطال پہنچیں کیونکہ یہ جو شدید گرمی ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے غیر ضروری دوپہر کے وقت جو سفر ہے وہ نہ کریں اور اس کے ساتھ ہم نے اس لئے آغاز میں آپ کو سلابی صورتحال سے باقبر رکھا تھا اور بتایا کہ سلاب جو ہے اس کا جولائی کے آخر میں خدشہ ہے اور وہ علاقے پنجاب کے جہاں پہ دریائے جہاں سے قریب سے دریائے گزرتے ہیں تو وہاں پر سلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ بارشیں جو ہیں بسلہ دھار ہوں گی اور کافی زیادہ بارشیں ہوں گی یعنی مطلب ہم کہتے ہیں نا جی بارش روٹین میں نہیں ہوگی جیسے کہ روٹین میں ہوتی ہے کہ دس ملی میٹر تک ہوگی چودہ ملی میٹر تک ہوگی چودہ ملی میٹر تک ہے کافی بارش ہوتی ہے لیکن یہ جو بارشیں ہوں گی وہ پچاس میلی میٹر تک جائیں گی تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بارشوں کے باعث پھر سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور اس سے ممکنہ سلاب سے نپٹنے کے لیے پیش نظر جو ہے وہ موک ایکسرسائز کی جا رہی ہیں جہاں جہاں پہ جو سلابی علاقے ہیں جہاں پر ہر سال فلرڈ آتا ہے ان علاقوں میں جہاں سے دریائے گزر رہا ہے جو علاقے ہیں وہاں پر ریسکیو اور جن جن علاقوں میں سلاب کا خطرہ ہے تو وہاں کی جو دسٹرک گورنمنٹ ہے کل کی جانب سے سلابی صورتحال اگر ہوتی ہے تو اس میں کیسے محفوظ رکھا جائے کیسے لوگوں کو مال ورشیو کے ساتھ منتقل کیا جائے محفوظ مقامات پر تو اس حوالے سے ممکنہ سلاب کے پیش نظر جو اس حوالے سے موک ایکسرسائز ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے بوک ہی گئی ہیں کشتیوں کے کیسے کشتیوں میں سوار ہو کر کیسے سلاب متاسر علاقوں میں پہنچیں اور وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں تو اس حوالے سے جو ممکنہ سلاب کے پیش نظر جو تیاریاں ہیں وہ ہر ڈسٹرک میں جاری ہیں اور تازہ ترین جو بھی اس حوالے سے جن لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی چینل پر اپنے بتاتے رہیں گے سب سے پہلے آپ کو جو لیٹسٹ نیوز ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر ملے گی تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیں بہت شکریہ اللہ حافظ